الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فععوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے اگر دندان پاک کی بات کریں سرکر صلی اللہ علیہ وسلم کے داد مبارک کے درمیان میں چھوٹا سا بھریک فاصلہ تھا سبحان اللہ اذا تکلم رؤیہ کنوری یخرج من بین سنایا جب آپ تکلم فرماتے جب آپ کلام فرماتے سپیچ فرماتے تو آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور خارج ہوتا تھا آئے 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 نور آپ کے ایسے دانت مبارک تھے میرے آقا کریم علیہ السلام کے کہ اس سے نور خارج ہوا کرتا تھا میرے آقا کریم علیہ السلام کے وضو مبارک کا پانی وضو مبارک کا پانی اور اور آپ کے دھوون جو ہاتھوں سے پانی گرتا تھا اسے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے عروہ بن مسعوس سقفی ابھی اسلام نہیں لیا تھا بخارج شریف کی روایت ہے کہ اس نے دیکھا وہ دیکھنے گیا حدیبیہ کے مقام پر میں دیکھوں بھی کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں جائزہ لینے گیا جائزہ لے کر بعد میں کہا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھے ہیں لیکن محمد عربی کے دربار کی عظیمی عظمت و شان ہے سبحان اللہ کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا یعظمہو ما یعظمو اصحاب محمد محمد جتنی تعظیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے کرتے ہیں اتنی تعظیم میں نے کسی غلام کو اپنے بادشاہ کی گھتے نہیں دیکھا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقے کریم علیہ السلام سے عشق اتنا تھا تو آج دشمنے رسول کو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ غیرت سنی زندہ ہے تو ہمیں بتانا اس طرح نہیں کہ صرف ہم ناروں میں بتائیں میرے سنی بھائیو میں بار بار یہ بات دھہراتا رہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی پوزیٹیو تبدیلی بھی معاشرے میں لے کر آئیں آؤ ہم ایسی چیز کا آج وعدہ کرتی ہیں کہ ہم عشق رسالت میں ہم میرے آقے کریم علیہ السلام کی ملاد کی خوشی میں ہم ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں گے جس کے فوائد امت مسلمہ کو دائمی طور پر ملیں گے صرف ایک بار ملاد کرانے سے میرے بھائیو وہ فائدہ امت مسلمہ کو نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے جو آن سوئے رہتے ہیں یہ حقیقی اشاق نہیں ہے اے میرے بھائیو آج ہم نے سونا نہیں ہے سونا نہیں بلکہ ہم نے ہر وقت ہر آن دشمن الرسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم جاگ اٹھے ہیں اور ہم نے اب ایک ایک لاکھ مسلمان کے دل میں ناموسی رسالت کا جذبہ پیدا کر کے دکھانا ہے ہم مدارس قرآن سکول کھولیں گے شاء اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ختم نبوت مشن رسول ختم نبوت جو پیارا مشن ہے ناموسی رسالت کے مشن پر ٹریننگ دیں گے ہم اپنے مشنری تیار کریں گے جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ختم نبوت ناموسی رسالت کے نعرے لگائیں گے تنظیم زیار ہدا الحمدللہ